امشت را لکم منیم بول دیا تھا پھر واپس لیا اس نے نکل جاتی ہے جس کے موں سے سچی بات مستی میں خروسیڈ کہہ کر پھر واپس لیا یہ خروسیڈ اس کے اوپر جس قدر نقصان ہونا ہے عربوں کا گریٹر ازرائیل بنے گا یہ عراق شانگ اردن سعودی عرب کا کچھ شمالی علاقہ ترکی کا جنوبی علاقہ محسن کا سرائے سینہ اور اس کے ساتھ ہی جو بہترین اس کا ذرخیترین یہ سب یہودیوں کے قبضے میں جائیں گے اس کو حدیث میں کہا گیا عیسائی اسی علم لے کر اے مسلمان تو پر ہم نہ آور ہوں گے اور ہر علم کے نیچے بارہ آزار فوج ہوگی ساڑھے نو لاکھ فوج یہ نیٹو کی تیاری کس کے لیے ہو رہی ہے جب یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا تو پوچھا گیا تھا نیٹو چیز سے اب کس لیے تمہارا وہ دشمن تو ختم ہو گیا اب ہمیں اسلامی فنڈمنٹلزم سے نمٹنا ہے وہ جانتے ہیں خطرہ یہی ہے اب اسلام عبر سکتا ہے مسلمانوں کے سینوں کے در وہ آگئے مجھ نے کہا تھا مسلمان چاہتے ہیں کہ ہسپانیا سے لے کر انڈونیشیا تک نظام خلافت قائم کریں اب بہران ہوا تھا کہ اس کا وقت کو ہسپانیا کا خیال کیسے آگئے ہمیں تو کبھی آتا ہی نہیں اب ہم تو بھول گئے وہ تو پانچ سو برس پرانی بات ہے جبکہ وہاں سے ہمیں نکال دیا گیا تھا اگرچہ اقبال نے کہا تھا ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیا پر حق نہیں کیوں اہلِ عرب کا ہسپانیا میں تو آٹھ سو سال حکومت کی مسلمانوں نے اور ابھی پانچ سو برس ہی گزرے ہیں نا یہودی تو عرض مقدس سے دو ہزار سال نکال گئے ہیں انہیں ناکیا بات کیا گیا عربوں کے سینے میں خنجن بھونک کیا گیا وہ چھوٹا سمول جو چاہتا ہے کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں امریکہ جیسے اپنے بیٹے کی حفاظت کرے ہیں ویسے کرتا ہے عرض نے فرمایا ہے وہ جنگ جب ہوگی تو ایک باپ کی اگر سو بیٹے ہوں گے تو نانوے ختم ہو جائیں گے ایک بچے گا یہ حدیث ہے حدیث ہے صحیح اور آپ نے فرمایا عربوں کے لئے حلاکت ہے عربوں کے لئے بربادی ہے اس شر سے جو قریب آ چکے اور آج جس طرح انہوں نے ان کی تہذیب کے اختیار تنبیہ آیا دبائی جا کر دیکھئے بدترین مغربی معاشرہ جو ہے وہ دبائی کے اندر انہوں نے قائم کر کے دکھا دیا اب سعودی عرب اس طرح سے بر بڑھ رہا ہے اگرچہ اس کے بعد پانسہ پلٹے گا پھر حضرت مہدی کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور وہ گریٹر ازرائیل گریٹر گریویارڈ بنے گا یہودیوں کا ایک ایک یہودی قتل ہوگا اور دفن ہوگا وہ پانسہ پلٹے گا جب پلٹے گا ابھی جو سامنے ہے وہ کیا ہے جسے ملحمت العظمہ کہا حضور نے جسے آرم اگر ڈاؤن کہتے ہیں عیسائی آرم اگر ڈاؤن کی اگر کہیں جا کر آپ دیکھیں گے آپ دکشنی میں مانی ٹھیک 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 ہے ایک ویری بگ وار ویچھل بی فورٹ بیٹون دی فورسز ایون و ایون و گڈ بیفور دی اینڈ اف دیس ورلڈ اس دنیا کے خاتم سے پہلے خیر اور شر کی قوتوں کی دربیان بہت بڑی جنگ ہوگی ارم اگر ڈاؤن اسے کہتے ہیں عربی میں اور ارمگیڈان اسے کہتے ہیں انگریزی کے اندر اور یہ بائبل کی آخری کتاب کے اندر ہے جو اس میں کہ مقاشفات یوہنہ ریولیشنز آف سین جان اس لیے کہ یہودیوں کا اور عیسائی جو نیو کنزرویٹس ہیں نیو کنزرویٹس ہیں ان کا پانچ نکاتی ایجنڈا ہے متفقل ہے جس کے تحت کہ یہ جنگ سلیبی شروع کی گئی ہے تو سن لیجے آپ ارمگیڈان نمبر ایک گریٹر ایزرائیل قائم ہو جانا اس کے نتیجے میں نمبر دو مسجد اقصہ اور قبط استغراء کو گرانا نمبر تین وہاں تھرڈ ٹیمپل وہ مسجد جو حضرت سلیمان نے بنائی تھی ایک ہزار قبل مسیح میں پھر برباد کی تھی نیو کنزرو نے دوبارہ بنائی گئی پھر دوبارہ ختم ہوئی سن ستہ عیسویں اور تک گری پڑی ہے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے ستر عیسویں سے لے کر آل تٹھے ایک دیوار ہے ویلنگ وال جہاں جاتے ہیں روتے ہیں پریٹزیں ماتر کرتے ہیں وہاں وہ بنے گا تھرڈ ٹیمپل اور نمبر چار اس میں لاکر رکھا جائے گا یہ تخت حضرت دعوت کا یہ تخت کہاں ہے اس وقت یہ لندن شریف کے اندر جو ان کی پارلیمنٹ کا جو چرچ ہے ویسٹ منسٹر ایبے اس میں رکھا ہوا ہے ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت دعوت کی تاج کوشی ہوئی پھر حضرت سلیمان کی ہوئی پھر وہ پتھر رکھ دیا گیا جب حضرت سلیمان نے بنایا حیکل مسجد اقصہ وہاں رہا وہ ہر بادشاہ جو تھا یہودی اسی کے اوپر بٹھا کر اس کی تاج کوشی ہوتی تھی سن ستر میں ٹائٹس نے گرایا اسے حیکل کو وہ پتھر لے گیا وہاں سے روم گیا روم سے آرلینڈ گیا آرلینڈ سے سکوٹلینڈ آیا سکوٹلینڈ سے انگلینڈ آیا اور اب وہ رکھا ہوا ہے چونہویں صدی عیسویں سے آج تک وہ ویسمنسٹر ایبے میں رکھا ہوا ایک کرسی کی سیٹ میں اسے ملا دیا گیا ہے تخت کی شکر میں اب انگریزوں میں کوئی ملکہ ہو کوئی بادشاہ ہو جس کی بھی تاج پہ شہنی اس میں ہوتا ہے یہ لا کر رکھا جائے گا تھرڈ ٹیمپل میں اور اس پر یہودیوں کے خیال کے مطابق ان کا مسیحہ آئے گا جو مسیح دجاز ہوگا عیسائیوں کے خیال کے مطابق حضرت عیسیٰ آئے گی وہ ہمارا بھی خیال ہے ہمارا بھی خیال ہے